موسیقی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سکھایا جائے گا آپ میں یہ ویڈیو بینہ سکپ کی اینڈ جگہ ضرور واش کیجئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ساسا ٹپس اور ٹرکس بھی دیتی جاؤں گی اب سب سے پہلے جس شرٹ پر آپ نے اپنے نیک بنانا ہے اس شرٹ کو آپ نے کٹ کر لینا ہے میں آپ کو شولڈر کی مئیہ میں بتاتی چلو یہاں پر جو اس وقت میں شولڈر کی مئیہ میں ٹھائی سیون پوائنٹ فائف انچ ہے آپ پر جو میں آرام ہو لیے تقریباً ایٹ انچ ہے اب اس کے بعد آپ نے نیک کی مارکنگ کرنی ہے یہاں پر اوپر کی طرف سے آپ نے 3.5 انچ پر ایک نشام مارک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لنٹ میں ایک نشام مارک کرنے ہیں میں آپ 4.5 انچ پر ایک نشام مارک کریں گی اور یہاں پر ایک بوکس بنا لیں گی یہ اس طرح میں نے بوکس بنا لیا ہے اب اس کے بعد اس میں آپ شیپ دے دیں گی یہ اس طرح راؤنڈ نیک کی آپ اس میں شیپ بہرو کر لیں اس کے بعد بیک کی طرف سے آپ نے نیچے کی طرح 1 انچ اور اس کے بعد یہاں بربی شیپ دے دیں گیا نہیں یہ اس طرح ، سب سے احضر میں اپنی بیک کی کٹنگ کرے ہو اس کے بعد میں فرنٹگ کی کٹنگ کروں گا اس کے بعد جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں اس طرح میں نے две کا نیک کر لیا ہے فررنٹ نیک کی میں سے ہل پٹیں بنوں گی ہے بعد باک نیک کی طرف میں ہول پٹي بنوں گی تو آپ نےGP کٹ کر لینی ہے ہے اور اس پٹی کی سائیڈوں سے آپ نے اسے فولڈ کر دینا ہے اس طرف سے بھی اتنا فولڈ کرنا ہے نیچے کی طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اور اس کے بعد اس کا میڈ بنا لینا ہے یہ ریڈی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسے کی آپ دے سکتی ہیں اس پٹی کی تینوں طرف میں نے سلائی لگا دی ہے اس کی لیند میں آپ کو بتاتی چلو اس کی لیند کتنی میں نے رکھی ہے یہاں پر اس پٹی کی جو میں نے لیند رکھی ہے سیون پوائنٹ فائی ان سے رکھی ہے آپ نے نیچے سے والنانچ PPOOIGH Storage دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپنی شرٹ لینی ہے اور شرٹ کی بین جسال سائڈ لینی ہے شرٹ کے بین جسی لینے کے بعد اس پتھی کی آپ نے فرنٹ سائٹ فرنٹ سائٹ کے ساتھ اس طرح لگانی ہے اس پتھی کا بھی آپ نے فین اپنے میڈ بنا لینا اور اپنی شرٹ ابھی میڈ بنا لینا ہے اس طرح اور اس کے بعد اس پتھی کو آپ نے اوپر کی طرف سے ہافر آ فین اپ medically ہرکے سیٹ کر لینا ہے اس طرح آپ نے اپنی شرٹ کے ساتھ پٹی اٹیسٹ کر دینا ہے اٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کی سنٹر لائن بن رہی تھی یہاں پر یہ اس طرح سنٹر لائن جو میری بن رہی ہے سنٹر لائن کے اس طرف آپ نے ایک پاؤں کا مارجن رکھتے ہوئے سلائل لگانی ہے اس طرح اس طرح بھی ایک پاؤں کا مارجن رکھتے ہوئے سلائل اٹی کر کے آپ کو دکھاتی ہو یہ آپ دے سکتی ہیں اس طرح میں نے پٹی اٹیس کر لی ہے اور سلائی لگا دی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی میٹسے سے کٹ کر دینا ہے اور دھیان رہے آپ کی سلائی کٹ نہ ہو بہت احتیاط سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اسے بیک طرف اس طرح فولڈ کر دینا ہے اور نیچے کی طرف سے بھی آپ فولڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ اچھے سے آئرن کر لیں گی آئرن کرنے کے بعد باہر کی طرف سے اسے گین اندر کی طرف فولڈ کرنے گی اور اس کے بعد اس طرح سے رکھ کے اس کے اوپر سلائی لگا کے سے ریڈی کر لیں گی اسے ریڈی کرنے کے بعد میں اپنے فرنٹ اور بیک سائیڈ اٹیس کر لوں گی جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں پٹی کی باہر کی طرف میں نے سلائی لگا لیا اور شورڈر کی بھی میں نے سلائی لگا لی ہے آپ اس کی فرنٹ سائیڈ بھی دے سکتی ہیں اب یہ آپ فرنٹ سائیڈ بھی دے سکتی ہیں اگر آپ اس کے طرح زپ لگانا چاہیے تو زپ بھی لگا سکتی ہیں فرنٹ سائیڈ پر آپ نے گلے کو پر اس طرح سلائی لکا دینی ہے اب اس کے بعد میں کولر کی میریمنٹ کروں گی کولر کی میریمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اسے اس طرح فولڈ کر دینا ہے اور آپ نے انچی سٹیپ کو اس کولر کے پاس رکھنا ہے اور اس طرح راؤنڈ میں ناپ لینا ہے یہاں پر جو اس وقت میرا نیک مر رہے ہیں تقریباً 11 اچھ مر رہے ہیں ڈبل فولڈ میں 11 اچھ ہوگا اب اس کے بعد آپ نے پیپر پٹی لینی ہے یہاں پر میں نے پیپر پٹی اپنی کٹ کر لی ہے سب سے بہنے میں آپ کو اس کی لیتھ اور ویٹھ بتاؤں گی یہاں پر جو میں نے اس کی ویٹھ لی ہے یہ تقریباً میں نے 12 اچھ لی ہے اور اس کے بعد جو میں نے اس کی لیتھ لی ہے یہ بھی میں نے 12 اچھ لی ہے اب اس کے بعد آپ دیا کرنا ہے اس پیپر پٹی کو اس طرح فولڈ کر دینا ہے اس طرح فولڈ کرنے کے بعد آپ کے گرگی اوپر سے ون اچھ چھوڑ دیں گی ون اچھ چھوڑ دینے کے بعد ایک نشامہ کرے گی یہاں پر میں نے ون اچھ پر ایک نشان لگا لیا اور ایک سٹریلائنٹ را کر لیں گے ویسی تو جب ہم راؤنڈ کالر بناتے ہیں اوپر کی طرف سے بند رکھتے ہیں لیکن اس راؤنڈ کالر میں میں سائٹ کی طرف سے بند رکھ رہی ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس نشان سے نیچے کی طرف آپ نے بیک سائٹ کی ویٹ کا نشامہ کرنا ہے یہاں پر بیک سائٹ کی جو میں نے ویٹ لی تھی 3.5 انچ لی تھی تو 3.5 انچ پر ایک نشامہ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں بھی ایک سٹریلائنٹ را کر دینی ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہاں سے نیچے کی طرف فرنڈ سائٹ کی لیندھ کا نشامہ کرنا ہے یہاں پر جب میں نے فرنڈ سائٹ کی لیندھ لی تھی وہ 4.5 انچ لی تھی 4.5 انچ پر ایک لیندھ میں نشامہ کر لیں گی یہاں بھی یہ ہے کہ آپ سٹریلائنٹ را کر دیں گی یہ اس طرح آپ نے straight line draw کرلی ہے اب اس نشان سے آگے کی طرف آپ نے 4.5 فنس پہ ایک نشانما کرنا ہے اب آپ نے اوپر کی طرف بھی 4.5 فنس پہ ایک نشانما کرنا ہے اور straight line draw کردی ہے اب اس کے بعد آپ نے نیک کی shape دینی ہے یہاں پر میں round neck کی shape دوں گی یہ اس طرح ہلکی سی آپ نے اس طرح shape دینی ہے اب اس کے بعد آپ نے اپنے نیک کا نشامہ کرنا ہے یہاں پر جو میرا راؤنڈ نیک بن رہا تھا وہ تو میں 11 اچھ بن رہا تھا تو میں 11 اچھ پر ایک نشامہ کر دوں گی یہاں پر یہ 11 اچھ پر ایک نشامہ کر دیا اور اوپر کی طرف ہاف اچھ آپ نے اس لائک کا مارچر لازمی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس نشان سے باہر کی طرف ایک ایک اچھ پر ایک کالر کا نشامہ کر لینا ہے اب اگر میں آپ کو سمجھاتی چلوں یہاں پر سب سے پہلے میں نے 1 اچھ اوپر سے نیچے کی طرف چھوڑا تھا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے بیک سائٹ کی ویٹھ کا ایک نشامہ کیا تھا جتنی بھی آپ کی بیک سائٹ کی ویٹھ ہوگی یہ ایک نارمل لیکپہ بنا رہی ہو اگر آپ لارچ ویڈیم سائز میں بنا رہی ہیں سمال سائز میں بنا رہی ہے تو آپ نے اپنے سائز کے اوکارٹنگ لینا ہے یہاں پر آپ اگر سمال میں بنا رہی ہے 3 اچھ بھی لے سکتی ہیں میڈیم یا لار سائز میں بنا رہی ہے 3.5 ہی آپ رکھیں گی جہاں نیچے کی طرف آپ نے لیندھ پہ نشامہ کرنا ہے فرنٹ سائٹ کی آپ نے لیندھ کا نشامہ کرنا ہے جتنی سائز پہ آپ بنا رہی ہوگی اس سائز کے مطابق آپ نے یہاں پر نشان لگانا ہے یہاں پر جیسا کہ میں میڈیم سائز میں بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر 4.5 اچھ پہ نشامہ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس لائن سے آگے کی طرف 4.5 اچھ پہ نشامہ کیا تھا اور ایک سٹریٹ لائن رہ کر دی ہے اور اس کے بعد باہر کی طرف سے میں نے ون اچھ رکھ کے نشان لگا کے جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے جیس طرح میں نے اپنا نیکٹ کر لی ہے اپنا نیکٹ بن کے کچھ اس طرح ریڈی ہوگا یہ آگے کی طرف آئی گیا اور یہ چیز بریک کی طرف چاہی گیا اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس نیک کو ایکسٹر فیبرک کے اوپر پیسٹ کر دی ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پیپر پٹی کے باہر کی طرف سے آپ نے سلائی کا مارچہ رکھتے ہوئے ایکسٹر فیبرک کٹ کر دی ہے ایسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے پیپر پٹی کے باہر کی طرف سے میں نے سلائی کا مارچہ رکھتے ہوئے اس نے کٹ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس فیبرک کو پیپر پٹی کے ساتھ پریس کرنے اور اس کے بعد مشین کی مدد سے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے یہاں پر ایک پاؤں کا مارچہ رکھتے ہوئے میں سلائی لگا ہوں گی اور اس کے بعد آپ لیکن کرنا ہے اس پیپر پٹی کو ایکسر فیبرک لینے ہیں اور ایکسر فیبرک پر اس طرح پیسٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ نے فرمیند سائٹ کا خاص رکھنا ہے فرمیند سائٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے بالکل پیپر پٹی کے ساسہ سلائی لگا کے csak ایکس ریڈی کر دینا ہے یہ میں ریڈی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ب طریقہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح میں نے اپنے نیک ریڈی کر لیا ہے جانبہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیپر پٹی کے ساثت میں نے رکھر سلائی بھی لگا لیا ہے اگر آپ نیا نیا سیکھ نہیں ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر کومن پن لگا کے اٹیش کر لینا ہے اٹیش کرنے کے بعد ہی راؤنڈ میں سلائی لگا نہیں ہے جانبہ میں نے پیپر پٹی کے ساثت بھی سلائی لگا کے سے ریڈی کر لیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں سے ایکسٹرائی پینے اپنی اتار لوں گی میں نے اپنے اکومن پینے اپنے اتار لیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس طرح ایکسٹرائی فیبریک کٹ کر دینا ہے یہ راؤنڈ میں اس طرح آپ ایکسٹرائی فیبریک کٹ کر دیں گے یہاں پر یہ اس طرح میں نے ایکسٹرائی فیبریک کٹ کر دی اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جہاں پر آپ کی راؤنڈ میں شیئر بڑھ رہی ہے سلائے کے پیچھے پیچھے رکھ کے ہی آپ نے ہلکہ لکے اس طرح کٹس لگا دنی ہے یہاں بڑھ اپنے کٹس بہت احتیاط سے لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے اس نیکس سے باہر کی طرف سلائے کا حماسہ رکھتے ہوئے ہاف انچ تقریبہ رکھتے ہوئے ایکسٹر فیبرک کٹ کر دینا ہے یہاں سے اس طرح اس طرح آپ نے فیبرک کٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اسے سیدھا کر لینا ہے اس طرح اور اس کے بعد اس فیبرک کے اوپر آپ نے آئرن کر دینا ہے اس طرح پیپر پٹے کے ساتھ رکھتے ہوئے تاکہ جب آپ اپنے شرٹ کے ساتھ اسے اٹیج کریں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ نیٹنرز کے ساتھ آپ کی سلائی لگا گی میں آپ کو آئرن کر کے ریڈی کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس طرح میں آئرن کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیک کے اندر کی طرف بھی کناروں پر سلائی لگا کے سے ریڈی کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نیچے فیبرک پہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ اس طرح ہمینی لائن بن رہی ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنے ہے اس پیپر پٹی کو اس طرح فولڈ کرنے ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کا میڈ بنانا ہے یہ اس طرح اس طرح میڈ بنانے کے بعد یہاں پڑا چوک کی مدد سے نشان لگیں گی اس طرح فرنڈ سائٹ پہ بھی اس طرح آپ نے نشان لگا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپنی شرٹ لینی ہے اس کے بعد آپ نے شرٹ کی بیک سائٹ رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر اس طرح آپ نے نیک کا میڈ اور اس شرٹ کا میڈ کو آپس میں اس طرح ملانا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سلائی لگانا ہے جو آپ کی نیچے کی طرح فلائن بڑھ رہی ہے اس طرح سے بھی آپ اس طرح راؤنڈ میں سلائی لگیں گے اور اس طرح سے بھی اس طرح راؤنڈ میں سلائی لگیں گے یہ میں آپ کو مشین کے مدد سے سلائی لگانے کا طریقہ سکھاتی ہوں یہاں پر یہ اس طرح میں نے میٹ کر لیے ہے اور اس کے بعد اس کے میٹ سے سلائی سٹارٹ کروں گی اس طرح آپ راؤنڈ میں سلائی لگا دیں گے اور آپ نے نیچے نیشان کا خاص خیال رکھنا ہے یہ اس طرح آپ نے سلائل لگا کے سے ریڈی کر لینے ہے اب اس کے بعد آپ نے دوسری طرف بھی سیم اس طرح سلائل لگانی ہے اب میں دوسری طرف سلائل لگا رہی ہوں اب جیسے کہ آپ دے سکتی ہیں دوسری طرف میں نے سلائل لگا کے سے ریڈی کر لی ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایکسٹرا پٹی کٹ کر دینی ہے یہاں سے تقریباً آپ ہاف ان سے تھوڑا سے زیادہ رکھیں گے اور ایکسٹرا کٹ کر دیں گی اب اس کے بعد آپ نے اس پٹی کو فرنٹ کی طرف لے آنا اور یہاں سے اس طرح ایکسٹرا فیبرک کٹ کرنے کے بعد سے اندر کی طرف فولڈ کرنے ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کی اوپر اس طرح رکھنے ہے اور سلائل لگا دینی ہے یہاں پر یہ آپ کا اس طرح فیبرک نصر نہیں آنا چاہیے یہ بھی آپ اندر کی طرف اس طرح فولڈ کر دیں گی اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سلائل لگا کے سے ریڈی کر لیا اور بیک طرف آپ لپس لگا لیں اور بٹن لگا کے سے ریڈی کر لیں گی امید کرتی ہوئی نہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو راؤنڈ نیک کالر کی بہت اچھ سے سمجھ جائی ہو کہ اگر آپ کو اسے کچھ سمجھ رہے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں میسیج کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو مزید گاری کرتی ہوں یہاں پر یہ میں نے صرف فیبرک یوز کی ہے آپ اگر بگنر ہیں صرف فیبرک مت یوز کیجئے گا آپ کوٹر یا کسی اور فیبرک پر بنائیے گا صرف فیبرک پر یہ طور پر ہینڈل کرنے سے ٹاف ہوگا آپ کے لئے سپیشل ہمارے جو بگنر سسٹر ان کے لئے تھوڑا ڈیفکلٹ ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اندرس کے لئے انشاءاللہ تک تک اپنا خیارکیاں کا دعاو میں یاد دکھئے گا رینکیو اللہ حافظ